مولانا بحمد وعلا علیہ وآلہ 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 نسار تیری چہل پہل پر ہزار و عید ربیو الاول سوائے ابلیس کے جہان میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں آج کی یہ بزم جشن عید ملاد النبی صلی اللہ وآلہ 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 وآل جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کے تشفی بق اور معقول دلائل و براہین کی روشنی میں جوابات دیے جائیں اور اس بات کا آج ہم جائزہ لیں گے کہ ملاد النبی منانا کیسا ہے اس کی دلیل اور اس کی سرد کہاں سے پھر اس کے علاوہ ایک کاغذ بھی مجھے لاکھے دیا گیا ہے جس میں بہت سارے غیروں کے اعتراضات ہیں اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کے بھی جوابات دیے جائیں انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں میں اس کے بھی جوابات دوں گا ساتھی اگر کچھ نئے اعتراضات ہو نئے شکو اور شبہات ہو آپ کے ذہن و فکر میں تو وہ بھی آپ چاہیں تو مائک پر بھی پوچھ سکتے ہیں یا کاغذ پر لکھ کر بھی آپ مجھے مجھ تک وہ بھیج دیں سوال کی شکل میں انشاءاللہ اس کے بھی جوابات دیے جائیں گے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے اس کو امنانا زمان قدیم سے رائے جو پایا جاتا ہے ملاد کے لفظی معنی ہوتے ہیں پیدائش کا ذکر مولود النبی بھی اس لفظ کو کہا گیا ہے مولود کے معنی ہوتے ہیں بچہ کسی بچے کا پیدا ہونا اور مولود النبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے اب اسی کو عید ملاد النبی بھی کہا گیا اور لفظ عید کا جب اضافہ کیا گیا تو اس کے سبب کیا تھا کہ لفظ عید کا اضافہ ہمارے علماء نے فرمایا ملاد النبی تک تو ٹھیک تھا لیکن عید ملاد النبی یہ کونسی بات ہے تو اس پر سب سے پہلا اطراز یہ کیا گیا کہ عید تو دو ہی ہوتی ہے سال میں ایک عید اضافہ اور ایک عید الفطر رمضان عید اور بکرہ عید یہ تیسری عید کا ثبوت تو کئی ملتا نہیں ہمیں قرآن و حدیث میں پھر یہ بریلیوں کی بیدت ہے کہ انہوں نے تیسری عید ایک عید اجاد کی اور اس کا نام رکھا عید ملاد النبی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اطراز کر کے ہم نے بہت بڑا اطراز وارد کیا اہل سنت والجماعت پر اور یہ تیرا بڑا اطراز ہے کہ ان کا خیال ہے کہ شاید اس کا جواب بریلوی علماء میں کوئی بھی نہیں دے سکتا اس کے جواب میں میں ارس کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کا یہ اصولی غلط ہے کہ عید دو ہی ہے عید دو نہیں ہے بلکہ حدیث میں اور بھی عیدوں کا ثبوت ملتا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دین بھی عید ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ مومنوں کے لئے عید ہے اسی طرح شب برات کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو سرکار غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے گونیت التالبین کے اندر علامہ زمکشری نے تفسیر کشاف کے اندر پھر اس کے علاوہ حضرت شاہ عبدالق نے ماں ثبت تب سننا فی ایام سننا اپنی کتاب کے اندر بخاری مسلم ترمیزی سیاہ ستہ کی بہت ساری کتابوں کی حوالوں سے لکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسانوں کی دو عیدے اللہ نے پیدا کی اور فرشتوں کی بھی دو عیدے ہیں انسانوں کی عید تو عید الفطر اور عید ازہا اور فرشتوں کی عید شب برات اور شب قدر اور فرمایا کہ فرشتے آسمانوں میں عید مناتے ہیں تم زمین پر عید میں ان عیدوں کو نکات کرو تم زمین پر ان عیدوں کو مناؤ تو عید کیسے مناؤ تو فرمایا کہ شب برات کے دن روزہ رکھو شکر ادا کرو حضرت عائشہ ام الممنین فرماتی ہے بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے دن